جیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے بھور میں فنسے عوام کو چار سو چالیز والٹ کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے بجلی سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی فیصلہ مئی کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا گیا بجلی سارفین کی جیموں پر ایک سو تیرہ عرب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا عوام کا بجلی کی قیمت میں اضافے پر شدید رد عمل رہا آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے بھور میں فنسے عوام کو چار سو چالیز والٹ کا ایک اور جھٹکا بجلی سارفین کے لیے ایک اور بری خبر آگئی نیپرا کی جانب سے بجلی سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی اضافہ مئی کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا گیا عوام بجلی کی قیمت میں اضافے پر پھٹ پڑے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ عوام پر ایک اور بوجھ ہے شہریوں نے کہا کہ روز کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس حکومت کو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے کیمرہ میں نانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان روحی ملتان بجلی مہنگی کرنے پر شہری غم و غصے کا شکار بہاولپور میں شہریوں نے بجلی کی قیمت میں سات روپے نوے پیسے کی اضافے کو مسترد کر دیا محمود زہیر کی رپورٹ دیکھتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی خبر شہریوں پر بجلی بن کر گری بجلی کے یونٹس پر ایک بات پھر سے سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافہ کو بہاولپور کے شہریوں نے رد کر دیا شہریوں نے اس معاملہ پر حکومت کو آرے ہاتھوں لیا شہریوں نے کہا کہ آئے روز بجلی یونٹس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے بجلی بھی نہیں ملتی یونٹس کی قیمتیں آسمان پر ہیں اس حکومت نے تو غریب آدمی کے قبر خود کے رکھ دیا ہر مہینے ہر دوسرے دن تیسرے دن کبھی بجلی بڑھ دیا کبھی گی بڑھ دیا کبھی مہنگائی ہو رہی ہے کبھی پیٹرول بڑھ دیا ان کو تو خدا ترسی ہے انہیں بہت تو یونٹس بڑھ رہے ہیں آٹھ رہے ہیں بڑھ گیا اب اسے دس دن پہلے دیکھ لیں دس روی انٹس بڑھا لیا جب سے یہ گور مٹ آئی ہے انہوں نے ملک کا بیڑا گر کر دیا شہریوں نے حکومت سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے اور یونٹس کی قیمتوں میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمریمن محمد عارف کے ساتھ محمود زہی روحی بہاولپور مہنگائی کے نون سٹاپ وار عام آدمی کے لیے گزر بسر ہو گیا دشوار بجلی کے بعد مہنگی الپی جی دس روپے مزید مہنگی فی کلو قیمت دو سو دس روپے تک جا پہنچیں گھلیلو سلنڈر کی قیمت میں اکسو بیس روپے کا اضافہ دو ہزار چار سو پچھتر روپے کا ہو گیا کمرشل سلنڈر کی قیمت چار سو پچھپن روپے اضافے سے نو ہزار پانسو بتیس روپے ہو گئی شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا علی ریاض کی ریپورٹ دیکھتے ہیں الپی جی کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا نئی قیمت دو سو روپے فی کلو سے بڑھ کر دو سو دس روپے ہو گئی الپی جی کی قیمت میں اضافہ سے شہری دکاندار اور رکشہ ڈرائیور پریشان ہو گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے الپی جی کی قیمت میں اضافہ ظلم ہے سوئی گیس پہلے ہی نہیں آتی اب الپی جی بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے یہ سر الپی جی کی قیمت جو انہوں نے بڑھائی ہے پیچھے سے جو کمپنی یلو نے اس کے حساب سے جو انام روزی کے بلکل لائک نہیں رہ گئے ایک کلو پہ ہم تین سو ساڑھے تین سو کا کاروبار کرتے ہیں اب بتائیں دو سو دس کا گیش ڈلو آگے کلو پیچھے ہم سو بھی نہیں بچا رہے گریب آدمی کہاں جائے اس کو زائر کی پڑی ہے جو مری جائے گا وہ بچارہ اتنی مہنگائی ہے کیا کرے گا وہ گھر کیا لے کے جائے گا وہ بچارہ جب روڑ پہ کچھ نہیں ہوئے گا مہنگائی اتنی کاروبار ویسے نہیں ہے رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ اضافی قرائے کی بات کریں تو سواری لڑتی ہے مہنگائی میں گریب کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے یہ گیس الپی جی بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے عوام قرائے نہیں افورڈ کر سکتی تو ہماری حکومت سے اپیل سمجھ لیں اور درخواست سمجھ لیں کہ ہمارے پر رحم کیا جائے ہم غریب بندے کہاں جائے جن کا قرائے کا مکان ہے وہ کہاں جائے کاروبار بلکل جو ہے وہ گیس کی ویسے جو ریٹ بڑھا اس کی ویسے کاروبار بلکل کم ہو گئے گیس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تو رشت کے اہلے بچارے گریب آدمی جو ہے نا وہ پریشان ہے ریٹ کی ویسے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت الپی جی کی قیمت میں اضافہ واپس لیش کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان این ایم ایس نظام نامنصور نامنصور رحیم یار خان میں محکمہ سہیت کے آل پاکستان کلرکس اسوسییشن ملازمین کا سی ای ایو ہیلتھ آفیس کے باہر احتجاج مطالبات کی حق میں نارے بازی کی گئی مظاہرین نے کہا کہ این ایم ایس نظام کے تحت نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے حکام بالا نوٹس لیں رحیم یار خان میں محکمہ سہیت کے آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا مظاہرین نے کہا کہ سی ایو ہیلتھ آفیس میں کئی سالوں سے ریگولر کام کر رہے ہیں حکومت این ایم ایس نظام کے تحت جبری طور پر نوکریوں سے نکالنا چاہتی ہے جس کی شدید مضمت کرتے ہیں پورے پنجاب کے جو ملازمین ہیں سی ایو ہیلتھ آفیس میں دی ایچ ایو آفیس میں ان کی کلیریکل پوسٹوں کو ختم کر کے باقی کسی اور محکمہ سہم کرنا چاہ رہے ہیں جس کا ہم سرسر احتجاج کرتے ہیں ہمارا پورے پنجاب میں احتجاج ہے اور چار جولائی کو ہم نے سیکرٹری ہیلتھ کے دفتر کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کلرکو نے کہا کہ حکومت کا این ایم ایس نظام ہمارے بچوں کے موں سے نوالا چھیننے کی سازش ہے اسامیوں کے خاتمے کی شدید مضمت کرتے ہیں 30 سال 35 سال سروس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے زلے میں موجود ہیں اپنے بچوں کا بائزت روزگار ان کو مر رہے ہیں تو وہ جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ اس مہنگائی کا دور میں گزر اکاف کرنا مشکل ہے جب ان کی سیٹیں بالش کر دی جائیں گی وہ لاہور جا کے بیٹھیں گے وہ کیسے گزارہ کریں گے سیکرٹری علی جان صاحب کو یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں یہ ہیلتھ کے کلارک ہیں جو آپ کے اوپر بوجھ ہیں باقی تو تمام محکمہ کے کلارک کام کر رہے ہیں میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے جو کلارک شروع سے لے کے اب تک جو کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنا دیجئے اور ہماری یہ پوسٹیں جو ختم کر رہے ہیں ان پوسٹوں کو بھال کیا جائیں مظاہرین نے انتظامیہ سے اولین ترجیحات میں مطالبات کو تسلیم کرنے کی اپیل کر دی کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ محکمہ صحت سے کلارکوں کی سیٹیں ختم کرنے پر لئیہ میں ایپکا کا احتجاج مظاہرین نے سی ایو ہیلتھ آفیس کی طالبندی کر کے احتجاجی کیمپ لگا دیا ایپکا مظاہرین نے چار جولائی کو لاہور میں دھرنے کا اعلان کر دیا زہد سرفراج کی رپورٹ دیکھتے ہیں لئیہ میں ایپکا برادری سی ایو ہیلتھ آفیس سے کلارکوں کی سیٹیں ختم کرنے پر سراپہ احتجاج بن گئی ایپکا مظاہرین نے سی ایو ہیلتھ آفیس کی طالبندی کر کے احتجاجی کیمپ لگا دیا مظاہرین نے حکومت خلاف شدید نارے بازے کی اور سیٹیں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ایپکا کے احتجاج میں صبحی جون سیکرٹری نادر شاہ رانا محمد افضل ملک الہی باش شویب جلانی سمیت دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ سیکرٹری ہیلتھ نے پہلے ہسپتالوں سے سیٹیں ختم کی اب محکمہ صحت کے دفاتر سے کلرکوں کے سیٹیں ختم کرنے کے در پہ ہیں جو ٹی ایچ کو ڈی ایچ کو کی فیس وان اور فیس ٹو کی دوہزار ستارہ دوہزار اٹھارہ کی پوسٹیں بالش کی گئے تھیں اسی سلسلہ میں آج دھرنا تھا پورے چھتی زلا میں تھا انشاءاللہ جب تک ہماری سیٹیں بحال نہیں ہوگی اس وقت تک ہم دھرنا دیتے رہے گئے جو چارڈ لائی کو دھرنا ہے اس میں ہمارا گروپ ہمارا مرکزی صدر باچہ خان اور شبکر رسول سندو جو صبی صدر ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس درمے میں شریک ہوں گے اور جب تک یہ سیٹیں ری سٹور نہیں ہوگی وہاں سے ہم واپس نہیں آئے گے اور ہم بھرپور تداد میں شرکت کریں گے یہ جو چار جولائی کو محکمہ صحت کے حوالے سے دھرنا ہونے جا رہا ہے اس دھرنے میں انشاءاللہ تمام ملازمین محکمہ صحت کے ملازمین کے ساتھ ہیں اور علی جان کی جو یہ پالیسی ہے ملازم کچھ پالیسی ہے کلرک دشمن پالیسی ہے ہم علی جان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پالیسی کو ختم کریں اب کا مظہرین کا کہنا تھا کہ سیکٹری ہیلتھ نے کلرک کو اس سیٹیں ختم کرنے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کا دیرہ کار بڑھا دیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرف آز لیاب نئی ہاؤزنگ سکیموں کی ریجسٹریشن سے پہلے این او سی لینا ضروری قرار دیا گیا ایکسائز دپارٹمنٹ کا نیجی ہاؤزنگ سکیموں کو ٹیکس دھارے میں لانے کا فیصلہ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان عبداللہ خان نے مالکان کو فوری نوٹس جاری کر دیئے شہریوں کو پلوٹس خریدنے سے پہلے ایکسائز سے کلیرنس کرانے کی ہدایت بلال نیازی رپورٹ کریں گے ایکسائز ملتان میں نئی ہاؤزنگ سکیمز کے لیے ایکسائز دپارٹمنٹ کی جانب سے بھی این او سی جاری ہوگا ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈیویجن عبداللہ خان نے ہاؤزنگ سوسائٹی حکام کو نوٹس بھیجوانے کے حکامات جاری کر دیئے ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈیویجن عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ شہری پلوٹس خریدنے سے پہلے ایکسائز سے تمام کلیرنس کرائیں گے ڈائریکٹر ایکسائز ملتان عبداللہ خان نے کہا ہے کہ اکثر شہریوں کو پلوٹس خریدنے کے بعد زائد ٹیکس کی ادائیگی پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاؤسنگ مالکان کو اس حوالے سے نوٹس جاری کیے جائیں گے اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان ہے یا کوئی بھی ہے اس میں کیوں کہ مین جو عام شہری ہے یا لیندین کرنے والا ہے اس کے تحفظ ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ گھر آج خریدا ہے اس کے اوپر اتنا ہزار ٹیکس لگا ہوا ہے کہ یہ کیوں لگا ہوا ہے ڈائریکٹر ایکسائز کا کہنا تھا کہ شہریوں کی رہنمائی کے لیے سہولت سینٹر بھی بنا دیے گئے ہیں کیمرامین رانا بلال کے ساتھ بلال نیازی روحی ملتان آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام سابق وزیرالہ کے قریبی عزیز سابق دیت پیو بہاولپور امیر تمور کے خلاف انکوائری شروع انٹی کرپشن پنجاب نے سابق دیت پیو بہاولپور کو نوٹس جاری کر دیا امیر تمور اس وقت اس پی سپیشل برانچ ہیں امیر تمور کو تیس جون کو سپہر دو بجے انٹی کرپشن پیش ہونے کا حکم امیر تمور سابق وزیرالہ پنجاب کے فرنٹ مین تھے ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس دپارٹمنٹ میں سپیشل کانٹریکٹ پر رکھا گیا امیر تمور پنجاب پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگز میں اہم کردار کرانے کا الزام ہے انٹی کرپشن نے پہنجے بھی نوٹس جاری کیے مگر ملزم پیش نہ ہوا نہ ہی جواب جمع کروایا گیا امیر تمور کو چوبیس جون کو بھی انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لئے نوٹس بھیجا گیا تھا امیر تمور چوبیس جون کو انکوائری ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے حکومت نے وعدہ پورا کر دکھایا بہاول پر ریجنل ٹیکس میں اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ملازمین کے الانسز بحال ہونے پر خوشی دیدنی مذاکرات کرنے والی ٹیم میمبر کا بہاول پر میں شاندار استقبال کیا گیا محمود زہیر کی رپورٹ دیکھتے ہیں بہاول پر ریجنل ٹیکس اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ملازمین خوش ہو گئے حکومت کی جانب سے الانسز کو بہاول کرنے کا وعدہ پورا کر دیا گیا بہاول پر کے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ملازمین نے حکومت کے سامل کی تعریف کی شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اس پورے مشن کو جس طرح ہی اچھے طریقے سے لے کے چلے ہیں انشاءاللہ پازٹیف ڈیولپمنٹس ہوں گی اور ہمارے جتنے بھی ایف بی آر کے ایم فلائز ہیں جو ہے نا وہ ڈی فریز ہو جائے گا انشاءاللہ آئی جے پی نوٹفیکشن ہو جائے نا اس سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں کافی جو ہے نا کمپنسیشن ہو جائے گی جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ رہنے والے ممبر تنصیر الحسن نے کہا کہ وزیر خزانہ مفتاح اسمائیل سے مذاکرات کامیاب رہے الانسز بحالی کے مطالبات وزیر خزانہ نے تسلیم کیے ملازمین کے لیے جدو جہد کو جانے والی ٹیم کے بہاول پر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا بکرے کا صدقہ بھی دیا گیا اور پھولوں کی بارش بھی کی گئی کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاول پور رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے سہت کے میدان سے خوشخبری ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا نے شیخ زید ہسپتال کے گیسٹرولوجی اور ہیپرٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں نئے انڈوسکوپی یونٹ کا افتتاح کر دیا آمیر بھٹی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں رحیم یار خان میں ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا نے شیخ زید ہسپتال میں انڈوسکوپی یونٹ کا افتتاح کیا اور ہسپتال کا دورہ کیا اس موقع پر پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سلیم لگاری ایمیس ڈاکٹر آگا توہی سمید دیگر نے شرکت کی ڈپٹی کمیشنر نے سٹیٹ آف دی آرٹ اینڈ جدید یونٹ بنانے پر ہسپتال انتظامی کی کاوشوں کو خوبصراہا پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سلیم لگاری نے کہا کہ انڈوسکوپی یونٹ نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا نیا انڈوسکوپی یونٹ فرام کرنے پر ایف ایف سی کمپنی کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارا جو گیسٹرنٹالوجی یونٹ ہے جو آلیڈی ورکنگ تھا وہ اپ لفٹ ہو جائے گا جس سے پیشنٹ سرویسز بہتر ہوں گی جو پرسیجرز جن کے لیے پیشنٹ کو ٹائم مہینے دو مہینے کا ملتا ہے وہ ڈکریز ہو کے ون ویک تک آ جائے گا تو اس سے اوورال سرویسز بہتر ہوں گی ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر مرزوں کو علاج مولجا کی بہترین سہولیات فرام کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں کیمرمن گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیلز رحیم یار خان رحیم یار خان میں اقلیتی برادری میں حکومت پنجاب کے زیر احتمام ہولی گرانٹ کے چیکس تقسیم کرنے کی تقریب ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کی بطور مہمان خصوصی شرکت فی اقلیتی مہمبر دس ہزار روپے کی مالی امداد کی گئی آمیر بھٹی رپورٹ کریں گے ایمیر خان کے جنہ حال میں حکومت پنجاب کے زیر احتمام چار سو اکانوے اقلیتی برادری کے افراد میں ہولی گرانٹ کی مالی رکوم کے چیکس تقسیم کیے گئے ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ایڈی سی جی ریاست علی نے کہا کہ فی اقلیتی مہمبر دس ہزار کی مالی امداد کی گئی تاکہ اقلیتی برادری کے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں ہر چیک دس ہزار روپے کا ہے یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہندو کمیونٹی کے کچھ لوگ جن میں غریب بیوہ یتیم معذور اور بیمار لوگوں کے لئے ہیں یہ چار سو اکانوے چیک ہیں ٹوٹل یہ پچاس لاکھ روپے کی امانٹ ہے یہ حکومت پنجاب کی طرف سے آئی ہے ای ڈی سی جی ریاست علی نے کہا کہ اقلیتی برادری کا میارے زنگی بلاند کرنے میں بھرپور کی ادار ادا کیا جا رہا ہے کیمرامین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یار خان انیورسٹی کا پہلا کانوکیشن گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیگو رحمان کی خصوصی شرکت تین ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کو میڈلز پہنائے گئے اور ڈگریان تقسیم کی گئی آشر اشفاق کے ریپورٹ دیکھتے ہیں غازی یونیورسٹی ڈی جی خان کے پہلے کانوکیشن میں بتیسو سے زائر سٹوڈنٹس کو ڈگریان دی گئیں تین سو ٹاپ کرنے والے طلبہ کو گولڈ، سلور اور براؤن میڈلز دیے گئے کانوکیشن میں گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے خصوصی شرکت کی وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد تفیل کا کہنا تھا کہ کانوکیشن کا مقصد پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ و طلبات کی حسنہ افضائی کرنا ہے گورنر پنجاب بلیگو رحمان کا کہنا تھا کہ وفاق اور پنجاب حکومت آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور وسائل فراہم کر رہی ہے فارغ التحصید طلبہ و طلبات کو کامیابیہ سمیٹنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں وفاقی حکومت کی طرف سے دوبارہ ایچی سی کی ریکلنگ گرانٹ میں خاتے خواہ اضافہ اور ایچی سی کی جیولپنٹ گرانٹ جو کہ جنورسٹیز کو ملنی ہے اس میں سکسٹی ایٹ پرسنڈ اضافے پہ وفاقی حکومت کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طلبات میڈلز حاصل کر کے خوش دکھائی دئیے طلبہ کا کہنا تھا کہ کامیابی کا سہرہ اسادزہ اور والدین کے سر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صلی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے حسان کیا ہے گولڈ میڈل ملے مجھے تو یہ سب میرے والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے میرے والدین صاحب میرے ساتھ ہیں 2016-18 ایم ایسی ایم ایسی سیشن 2016-18 میں میرا ایم ایسی کیمیسٹری میں تھا بہت خوشی ہوئی ہمارا فرسٹ جو ہے کانوکیشن ہے جو ہمارے وی سی ہیں انہوں نے بہت مہنت کی ہے یونیورسٹی کو ایمپروف کرنے میں یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہربانی ہے اور ان کا نتیجہ ہے اور ان کے مہنتوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو کامیابی کا مہنتہ فرمائی کانوکیشن میں والدین کی جانب سے اولاد کو ڈھیروں دعائیں دی گئیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا کیمرامین وقار الحسن اور بیورو چیف رضا ملک کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈھیرہ غازی خان